بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو اشفاق احمد لکھتے ہیں کہ آج سے کوئی دس سال پہلے کی بات ہے کہ میں ایک نئے مکان میں شفٹ ہوا شفٹ ہونے کے بعد میں نے اس گھر میں اپنا گیزر لگانا تھا یہ سردیوں کے دن تھے اور گرم پانی کے بغیر گزارا ممکن نہیں تھا میں نے ایک پلمبر کو بلایا اس نے کام دیکھا اور پھر مجھے کہا آپ کا یہ کام پندرہ سو روپے میں ہوگا میں نے اس سے درخواست کی کہ آپ ایک ہزار میں کام کر دیں لیکن اس نے کہا اس کا باٹا ریٹ ہے وہ لوگوں کے ساتھ بارگین نہیں کرتا خیر مجبوری تھی میں چپ رہا میں نے اسے کہا آپ گیزر لگا دیں مجھے اس کا رویہ اچھا نہیں لگا کیونکہ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ جان بوجھ کر ڈیل خراب کرنا چاہتا ہے اسے میری مجبوری کا علم تھا اس لیے وہ اپنی بات پر قائم رہا اس نے آدھے گھنٹے کے اندر گیزر لگا دیا اس کے بعد پندرہ سو لیے اور چل دیا گیزر بھی اس نے جس طرح لگایا وہ مجھے پتا ہے ایک ایک چیز میں اس کو پکڑا رہا تھا اور سارے معاملے میں اس کی مدد کر رہا تھا خیر اس نے اپنے پیسے لیے اور چلا گیا مجھے بھی بات بھول بھال گئی کچھ عرصے بعد میں دو چار گلی چھوڑ کر ایک کشادہ مکان میں شفٹ ہوا لیکن یہاں بھی گیزر لگانے کا مسئلہ تھا پہلے میں دل میں خیال آیا کہ اسی پلمبر کو بلاؤں جس نے پہلے فٹ کیا تھا لیکن اس کا رویہ یاد آیا تو میں نے اپنا ارادہ ملتفی کر دیا اور کسی اور بندے کو ڈونڈنے نکل پڑا خیر تھوڑی سی کوشش کے بعد مجھے ایک پلمبر ملا وہ میرے ساتھ آیا کام کا جائزہ لیا اور کہا میں آپ سے اس کام کے ایک ہزار لوں گا میں نے کہا میں تنخوادار آدمی ہوں کوئی مہربانی کریں جس پر اس نے مسکرا کر کہا بھائی جان کوئی بات نہیں آپ مجھے آٹھ سو روپے دے دینا میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کام شروع کریں وہ آیا اور اپنے ساتھ ایک اور لڑکا بھی لیا ان دونوں نے آدھے گھنٹے میں گیزر لگایا چائے پینے کے بعد میں نے آٹھ سو اس بندے کو دیئے اور اس نے پیسے لیے اور ساتھ ہی شکر الحمدللہ کہا تین سو ساتھ لائے لڑکے کو دیئے اور پانچ سو اپنی جیب میں ڈالے میرا شکریہ ادا کیا اور جاتے جاتے فیڈ بیک بھی لیا کہ بھائی آپ کام سے تو مطمئن ہیں جس پر میں نے اس کے کام کی تعریف کی اور اس کا نمبر بھی لیا دو چار دن بعد ایک دوست کی کال آئی کہ یار آپ نے گیزر جس بندے سے لگوایا ہے اس کا نمبر تو دے دیں کیونکہ میں نے نیا گیزر لیا ہے میں نے فوراں سے اس بندے کا نمبر ڈائل کیا اور اسے اپنے دوست کے گھر پہنچنے کا کہا اس نے آٹھ سو میں اس کا بھی کام کیا اس کے بعد اس پلمبر کو میں نے اپنے ریفرنس سے کوئی دس جگہ نلوں پائپوں اور گیزر کے کام کے لیے بھیجا ہر جگہ اس نے اپنا تعلق بنایا اور لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائی اور اپنے نئے ریفرنس ڈھونڈے آج اس بندے کی مارکیٹ میں سینٹری کی سب سے بڑی دکان ہے اس کے پاس دس کے قریب سٹاف ہے جس میں پلمبر، الیکٹریشن اور پینٹرز موجود ہیں آج بھی اس کا رویہ یہی ہے خوش اقلاقی، فیڈ بیک اور جس کے ساتھ ایک بار کام کرتا ہے وہ بندہ اسے یاد رکھتا ہے اس کے پاس آتا ہے اور اس سے مشورہ لیتا ہے اس کی کامیابی کے پیچھے ایک ہی راز ہے کہ یہ جو کون کھوتا ہے اسے دوبارہ اپنے غلط اور لالچی رویے سے بند نہیں کرتا یہ ہر نئے کوئے سے تھوڑا سا پانی لیتا ہے اور آئندہ کے لیے دوبارہ پانی لینے کا راستہ کھلا چھوڑتا ہے یہ ایک ہی بار میں پیسہ نہیں کبانا چاہتا یہ اپنے کسٹمرز کے دل میں اپنی جگہ بناتا ہے ان کے تعلقات کی وجہ سے مزید آگے جاتا ہے اور مزید اچھا کام کر کے مجھے سرکل بڑا کرتا جا رہا ہے اور مزید اچھا کام کر کے اپنا سرکل بڑا کرتا جا رہا ہے مجھے وہ پہلا بندہ بھی یاد ہے کہ میں نے اسے کچھ عرصہ پہلے دیکھا ہے وہ آج بھی انہی حالوں میں ہے اس کی آج بھی کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی کنواں وہ کھو دے اسے فوراں بند بھی کر دیں لیکن اس کے اس رویے کی وجہ سے اس کا اپنا بخت بند ہو چکا ہے یہ ایک بندے سے ایک ہی بار میں جو لے سکتا ہے لے لیتا ہے اور پھر نئے بندے کی تلاش میں نکل جاتا ہے زندگی اس کی بھی چل رہی ہے لیکن اس میں ترقی نہیں عزت نہیں ریفرس نہیں فیڈ بیک نہیں مہربانی نہیں اور آگے بڑھنے کا جذبہ نہیں مجھے اندازہ ہے کہ یہ بندہ جب اکیلا ہوگا تو یہی سوچتا ہوگا کہ میری قسمت ہی خراب ہے جیسے لوگ ہی خراب ہیں دوستو یاد رکھیں اگر زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو محنت سے کھو دیکھوئے کو فوراں اپنے لالچ اور غلط رویے کی وجہ سے بند نہ کریں لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور اپنے کسٹمرز کو اچھا کام دیں ان کا اعتماد جیتیں اور ان سے عزت لیں ان کو عزت دیں اگر پیسے کم بھی بچ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں لیکن تعلق بچنا چاہیے آگے کے رابطے کی وجہ رہنی چاہیے اس زمین پر لوگ بستے ہیں اور لوگ ہی لوگوں کے کام آتے ہیں دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی ہے کومیٹ میں ضرور بتائیے گا اور ایسی خوبصورت ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو